کرونا کی خبریں ہیں میڈیا کے ذریعے آ رہی ہیں اب ساری دنیا انہی خبروں پر اعتماد کر رہی ہے جو اعتماد کر رہے ہیں اور اپنے کوئی ذرائع نہیں اور لوگوں کے کانوں میں جو ڈالا جا رہا ہے جو دکھایا جا رہا ہے یہی لوگ مان رہے ہیں اور پتہ نہیں کہ حقیقت کیا ہے ویسے میں یہ کہتا ہوں پاکستان اس میں دیہاتوں تک یا بالخصوص جو بروچستان کے بیک ورڈ ایریاز ہیں یا سندھ کے یا دور دراز علاقوں میں اگر کرونا ایک وبا کے طور پر آیا ہے تو پھر کس لیے کسی دیہات میں کسی کچھے علاقے میں کرونے کی وجہ سے اپنے طور پر ماذا اللہ مر جانے والے لوگ کیوں نہیں نظر آتے یعنی جب بھی کوئی کرونے سے مرتا ہے تو ان کی نگرانی میں ہی مرتا ہے یعنی اگر یہ بیماری ہے تو کیا ان سے پوچھ کے کہیں آتی ہے اپنے طور پر بیماری اگر بادر کراس کر کے داخل ہو چکی تھی خدا نہ خواستہ ہوتی تو پھر یہ ہونا تھا کہ دیہاتوں کے دیہاتوں میں ایک بندہ سڑک پہ چڑتا گر گیا ہے دوسرا اس سے چار فٹ آگے گر گیا ہے اس طرح کر کے ایک دیہات میں دس پندرہ بندے بھی یوں نظر کے سامنے ایک خاص بیماری میں مرتے تو پتا چل جاتا کہ یہ ایک بیماری ہے اب یہ ایسی بیماری ہے کہ پتا بھی انہی کی کٹ سے چلتا ہے صحیح بھی انہی کے ٹیسٹ سے ہوتی ہے مرتا بھی انہی کے کہنے پہ ہے ہم کس چیز پہ اعتماد کر سکتے ہیں یعنی اگر کوئی واقعی چیز ہے تو ایسا تو ہے نہیں پاکستان کے یہاں اتنا ہولڈ ہے سائنس کا ٹیکنالوجی کا اور ڈکٹروں کا کہ ہر بندے کی یہ کیر کر رہے ہیں اور ہر بندہ ان کے پاس ہے کروڑوں لوگ ان کی اپروچ سے باہر ہیں اور اگر ان سے پوچھے بغیر کرونا آ رہا ہے تو ان کروڑوں میں سے کتنے ہیں کہ جن کے اینی شاہد ہوں ہزاروں سیکڑوں بندے کہ کرونے کی وجہ سے ایک بندہ تڑپ رہا تھا اور ہم پہنچ گئے ہیں اور اس کو اٹھا کے لے گئے ہیں ایک بندہ بھی ہوش ہونے کے قریب تھا ایک بندہ دیوار سے ٹکر مار رہا تھا ایک بھی مثال عوام کو کیوں نہیں ملی یعنی کرونے کا ہونا بھی انہی کے مرہونے منت ہے کہ کٹ سے چیک ہوگا تو پھر کرونا تلاش ہوگا اور پھر آگے سیتیاب ہونا بھی انہی پہ ہے بیمار ہونا بھی انہی پہ ہے اور اس کا مر جانا پتہ نہیں وہ کس مرض میں مرا ہے جس کو یہ کرونا کا مریض بدا کے دفن کر رہے ہیں تو آفت یا وبا اللہ بچائے وہ تو اس کے لیے عوام کی آنکھیں انسان کی آنکھیں ہر جگہ دیکھ لیتی ہیں کہ ہمارے خاندان میں اتنے لوگ ہیں وہ آج صبح اٹھے نہیں ان کو اٹھتے وقت پرابلم ہو گیا ہے وہ بہوش ہو گئے ہیں ان کی چیخیں نکل رہی ہیں پوری سلطنت کے اندر ایک بھی ایسی مثال نہیں ہے اور یہ ایسی بیماری ہے جو ساری میڈیا کے ذریعے چل رہی ہے ساری ٹیکنالوجی کے ذریعے یعنی جس کی آمد کا پتہ تو کم کم آم آنکھ کو بھی لگ جائے چلو آگے ٹھیک ہے ڈاکٹروں کا دخل ہے اس کی یہ بیماری علاج ہوگا مگر دیہاتوں کے دیہات جو آئیسولیشن میں نہیں ہیں جنہوں نے نہ دن میں اتنی بار ہاتھ دھوتے ہیں وہ نہ انہوں نے ماسک پہنے ہوئے ہیں ہزار ہا لوگ معاشرے میں چلتی کھلی سڑکوں بازاروں میں گھروں میں آج تک کہیں پانچ دس ثبوت بھی نہیں مل سکے کہ بیماری آئی ہے اور بیماری سے یہ ایسا ہو گیا ہے تو صرف ایک میڈیائی کائنات کے ذریعے سے سب کچھ بتایا جا رہا ہے تو خبر اصل یہ ہم پہلے بھی ویسے بھی آپ نے کئی معاملات میں یہ بتا چکے ہیں کہ مسلمانوں کی خبر رسائے جنسیاں اپنی ہونی چاہیے مسلمانوں کا میڈیا اپنا ہونا چاہیے اب یورپ کا میڈیا سیاہ کو سفید کہے تو ہمارا میڈیا بھی سفید ہی کہے گا یورپ کا میڈیا دن کو رات کہے تو ہمارا میڈیا اتنی جان ہی نہیں لگتا کہ یہ کہنے نہیں دن ہے رات نہیں ہے پھر کس طرح رہنمائی ہو سکتی ہے کسی معاشرے میں ہی تو رسالت آنا نہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں اللہ 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 اللہ